آج کل میڈیا میں آئے دن پنڈے دیرین کسن ساستری کے بارے بنا جانے کیسی کیسی خبریں آتی رہتی ہیں انہی میں سے ایک خبر آئی ہے اس کون ٹیمپل کے ہندو دھرم پرچارک اموگ لیلہ پرابو کی طرف سے میڈیا میں ان سے بھی باغش وردہم شرکار کے بارے میں سوال پوچھے گئے تو دیکھئے انہوں نے کیا جواب دیا اور کیسے پیناس چاگی کی بولتی بند کر دی جہن وندی ماتر یہ کون سا طریقہ ہے دھرم کا کیا یہ سناتن ہے آپ کی نظر میں ہاں جی ہاں جی ایسی بیسے جہاں تک جن کے نام ابھی آپ نے لیے وہ خود بولتے ہیں ہمارے پاس کوئی چمتکاری شکتی نہیں ہے ہم کوئی چمتکار نہیں دکھاتے لیکن ہمارے عشت ہے یہ ان کی کرپاں سے ہی ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ بولتے ہیں اور ایسا کارے ہو جاتا ہے تو واستر میں یہ میرے عشت کی کرپا ہے ایسا نہیں میرے میں کوئی چمتکاری شکتی ہے یا میں بھگوان ہوں سو اس طرح یہ جو لوگ جیسے باگوشو دھام جی کے جو دھریندر شاستری جی ہیں وہ نے کبھی یہ نہیں بولا میں بھگوان ہوں یا میں ہی ہنومان جی کا عوطار ہوں میری پوجا کیا کرو نہیں وہ لوگوں کو بھگوان کا نام ہی بولوارے ہیں انٹی میٹلی اور جو پیسہ آ رہا ہے اس سے کئی نگے ہنسوا بنواتے ہیں اور وہ خود ایک اپنا سیمپل جیون جیتے ہیں تو لوگوں کو پیسہ لے کر کے وہ ورڈ ٹوڈ میں نکلے ہوں جیسے کئی ایسے بھوٹ بھگا دوں گا وہ بھی اس طرح کی دعوے کرتے ہیں لیکن بھوٹ بھگائیں گے ہنومان جی کہتا ہے میں صرف ایک نمت نمت رہوں پر بھوٹ بھگاتے ہیں تو ہنومان جی ہیں اگر کوئی دوسرے دھرم والا کرے تو رامی مازی اور سناتن کرے تو ٹھیک نہیں ابوک لیلا پربو اگر کوئی دوسرے دھرم والا دعوے کرے کہ یہ پانی پیکر نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ جی وہ کریں تو غلط سناتن کوئی کرے تو ٹھیک یہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کنورٹ کرتے ہیں یہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں جو سناتن دھرم کنورجن پر فوکس نہیں کر رہا کہ آپ کو کنورٹ کریں چمتکار دکھائیں ہنومان جی کریں گے پھر آپ کنورٹ ہو جانا یہ منشاہ نہیں ہے لوگوں سے دکھ دردور کرنے کی منشاہ ہے لیکن اگر دوسرے دھرم کی بات کرتے ہیں ان کا پرپس ہی کنورجن ہوتا ہے پرپس ہی ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں منٹیلٹی میں بھی جانا پڑے گا اس کوشس سے بھی جانا پڑے گا جو اس کی پیچھے کام کر رہی ہے اس اکٹیوٹی کی بیچھے not just اکٹیوٹی پر اس کی پیچھے اٹیٹیوڈ ہے ایک value system ہے ایک thought process ہے اس کو بھی analyze کرنا چاہیے تو آپ کو دونے وہ فرق نظر آئے گا ٹھیک ہے اموگ لیلا پربو جی دو چھوٹے چھوٹے سوال اور ہیں کیونکہ یہ سوال ہمارے اردگرد رہتے ہیں اور آپ کی کچھ ویڈیوز میں دیکھ رہی تھی تو آپ گلفرن رہنے سے منہ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں گلفرن نہیں بنانا چاہیے شنی دوش نہیں ہوتا کنیا دوش ہوتا ہے اس کو لے کر سوال بھی اٹھتے ہیں اور علوشنا بھی ہوتی ہے بلکل کیا ساناتن پیار کی اجازت نہیں دیتا آپ تو کرشن بھکتے ہیں ماں تو کرشن تو خود رادہ کرشن ایک اٹھت پیار کی اجازت دیتا ہے شادی کر کے پیار کی اجازت دیتا ہے girlfriend boyfriend culture ہے اس طریقہ اپمان ہے جو تری بھی لڑکے بولتے ہیں کیوں پیار کر رہے ہیں کیا دکھت کہا ہے آپ کو ٹھیک ہے تیری ماں کسی سے پیار کر رہے ٹھیک ہے نا تیری ماں کسی ساتھ گھومے پھرے لفنٹر باجی کر رہے ٹھیک ہے نا hey how dare you say that تو غصہ جائے گا آپ کو آپ کی بہن کسی ساتھ گھومیں تو hey how dare you say that تو مجھے آپ کی ماں اور بہن کسی ساتھ گھومیں تو غلط ہے لیکن آپ کسی ماں اور بہن کسی بہن کے ساتھ آپ گھوم سکتے ہیں that's right تو یہ تو logically incoherent ہے یہ تو logically غلط ہے تو اس نے جتنا بھی کلچر ہے girlfriend boyfriend کا اس میں ultimately نقصان کس کا ہوتا ہے at the root اگر دیکھا جائے لڑکی ہی بیچاری نقصان میں رہتی ہے اگر وہ بیچاری گھر باتی ہوئی کون سوالے گا بچے کو یہاں تو گھر پات کرائے گی وہ ہنسہ کرے گی بچے کی جان لے گی یہاں پھر بچہ پا لے گی تو اب باپ تو ہے نہیں کیونکہ boyfriend والا چکر تھا یہ آگے تو بڑھ لیا یہ تو تو پھستی بیچاری کون ہے لڑکی ہی پھستی ہے تو ہم سوچیں girlfriend boyfriend culture is very advanced culture یہاں جیسے live-in کا آج کل ہو گیا live-in ہے یہ تو کتے بھی لی ہوتے گلیوں گھوم رہے ہیں یہ live-in میں ہوتے ہیں اصل میں بچہ پیدا ہوا پھر کتے نے کسی اور کتے کو چنا کتے نے کسی اور کتے کو چنا یہ تو کتے بھی لی ہوں کلچر ہے بابا تو اسی لیے یہ کوئی پیار محبت پر لگا یہ جو case ہے یہ کوئی advanced culture نہیں ہے ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرے گا ہماری ماں اور بہنیں اس میں لگیں کیا آپ کی نظر میں محلاؤں کی محلائیں اتنی بیعقل ہیں کیا محلائیں اتنی کمکل ہیں انہیں اپنا اچھا برا نہیں پتا کیا وہ خود جج نہیں کر سکتی کیا آج ایک محلہ دیش کی راشتپتی ہو سکتی ہے اس دیش کی محلہ پردھانمیتری ہو سکتی ہیں لیکن چنہیں وہ اپنے آپ سوچ لیں گی نا مطلع ہر ایک انسان کو سناتن کی تو خوبصورتی ہے یہ نا کہ سب کو آزادی ہے ہمارے سناتن میں یہ پرمپراتی نا سویمور کی کہ آپ خود چنتے تھے اپنے لیے تو آپ بھائی ان کو چننے دیجئے ان کی اپنے اچھا ہے وہ لیوین میں رہنا چاہیں وہ ملٹیپل وائفرنس یا پارٹنرز رکھنا چاہیں یا پھر وہ ایک سنگل پارٹنر رکھنا چاہیں تو یہ ایک لڑکی کو بھی چننے دیجئے مطلب اس میں ججمنٹل کیوں ہونا بطور سپریچول گروہ آپ ججمنٹل کیوں ہو رہے ہیں بلکل لڑکی چنے سپریچول گروہ آپ کیوں ججمنٹل ہو رہے ہیں فیکٹس یہ بتاتے ہیں یورپ کے اندر یورپ کے اندر یورپ کے اندر 250 million pounds are spent to take care of these بچاری مدرز جو live-in میں رہیں پیار کرویٹھی ان کی چوئیس تھی پھر لڑکا تو لفنٹر تھا وہ تو آگے چلا گیا اب یہ اپنے بچے کو لے کے بچاری سنگرش کردی اس کو پالنے کے لئے امریکہ کے اندر 350 million dollars are spent by government to take care of these ladies ultimately سنگرش تو یہ بچاری کرتی ہے اب وہ لے نہیں ان کی چوئیس ہے مرنی ہے تو مرنے دونا ان کو ہم کیوں مرنے دیں ہماری پریوار کا حصہ ہے وہ نا سمجھی میں کسی کے چکر میں آگے بچاری نا سمجھی کسی سے بھی ہو سکتی لڑکی سے بھی ہو سکتی ہے لڑکے سے بھی ہو سکتی ہے تو اگر کوئی نا سمجھی میں کوئی بھٹک رہی ہو تو ہم اس کو کہا بھٹک تیری choice ہے ہی یہ تو بلکہ ہم اس کو alienate کر رہے ہیں ہم تو اس لئے اس کو بچانا چاہیے بچاری کو 35 چکڑے ہوتے ہیں بچاری کے پھر ہم کہتے ہیں دیکھو یہ تو غلط ہے تو لڑکیوں کو سمجھانا پڑے گا کہ کبھی کبھی تیری سے غلطی ہو سکتی ہے لڑکیوں سے بھی ہوتی ہے تو اس سے ان کو بچانا یہ ہمارا کرتو ہے ہم بولے کہ نہیں نہیں یہ تو ستنترتہ کرنے دو لڑکیوں میں بدھی تو ہوتی ہے آپ نے ایسا بتایا نا ہماری راشتپتی بھی ہے she's a woman so کیا لڑکیوں بدھی ہوتی ہیں 100% ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں emotions بھی ہوتے ہیں تو کبھی کبھی لڑکیوں میں emotions ان کی بدھی کو ڈھک لیتے ہیں اس لئے بچاری دھوکے بھی کھاتے ہیں دنیا میں جتنے دھوکے ہوتے ہیں 80% لڑکیاں کھاتے ہیں بدھی کو ڈھک لیا اس کی emotions نے because emotional being تو ہے نا لڑکی لڑکی emotional نہیں ہوتے یہ تو statistics کیا ہوتے بچاریوں کے ساتھ نہیں لڑکے emotional ہوتے ہیں لگن میں rationality زیادہ ہوتے ہیں یہ تو ہم سر جانتے ہیں biologically also psychologically men are more rational ladies are more emotional so ان میں emotions تو وہ ماں کہلاتی ہے ماں کا درجہ سب سے موچہ کیوں because she is emotional being تو دھڑتا لے کر کیا آنا heroic quality دھڑکا بھی سناتن میں ہوئی ہیں اور کالی بھی سناتن میں ہوئی ہیں اور پاروٹی بھی سناتن میں ہوئی ہیں سیتا بھی سناتن میں ہوئی ہیں اب absolutely تو ہم چاہتے ہیں آپ بھی کالی ماں کی طرح سرسی ماں کی طرح you should get married کالی ماں کے husband ہے کون شیو جی لکشمی ماں کے husband ہے کون نارائین جی سیتا مہے کے husband ہے کون رام جی یہ 11 میں رہنے ہیں کہ کسی کے ساتھ آپ کو فالو کرنا ہے ان کو فالو کرو نا ہم تو خود ہی کہہ رہے ہیں فالو کرو ان کو